امریکی جون سٹرائک ایسا لگتا ہے کہ امریکی حکومت نے امریکی صدر نے یہ ڈرون سٹرائک صرف مولا منصور اختر پر نہیں کی بلکہ اب تک کی پاگستان کی افغان پالیسی جو ہے اس کے اوپر یہ ڈرون سٹرائک کی ہے یعنی وہ افغان پالیسی جس کے تحت پاگستان کی کوشش کر رہا تھا کہ چار ملکوں کے پلیٹ فارم میں جسے کوڈنیشن گروپ کہا جا رہا تھا کیو سی جی جس میں امریکہ اور چین بھی شابل تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ افغان طالبان کو مجبور کیا جائے کہ انہیں ایک مذاکراتی ٹیبل پر لائے جائے اس پالیسی کا امریکہ نے اگر توٹلی طور پر اسے تباہ پرباد نہیں کر دیا تو اس پالیسی کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے اور بہت تفصیل سے آج کی اس نشست میں اس پروگرام میں ہمیں اسی بسکس کریں پاکستان کی داخلی جو سیاست ہے اس میں آج سوات میں امران خان اور تحریک انصاف نے جو بہت بہت جلسہ کیا نواز شریف صاحب کے تین دن پہلے کے شانگلہ کے جلسے کے جواب میں وہاں تحریک انصاف اور امران خان کی پینامہ فائلز پر کیا حکمت عملی ہے کیا سٹریٹیجی ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آئی ہے ذرا سنیں یاد رکھیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن اگر ہمیں اکیلا بھی جانا پڑا امران خان اور تحریک انصاف آخر تک آخر تک جائے گی کہ میاں صاحب قوم کو جواب دو امران خان کس کو کہہ رہے ہیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ تحریک انصاف کو این پی اور متحدہ قومی وومنٹ سے تو کوئی توقع نہیں ہے یہاں وہ نوٹس دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو کہ ہمیں شک ہے اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں بھی چلیں گے تو ہم تن تنہا اس چیز کو لے کر چلیں گے تو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں انہیں بھی سن رہے ہیں جب سے پہنے ماں آیا ہے تو میاں صاحب ساری جگہ آپ جا رہے ہیں سڑکے ائرپورٹ اچھا سنیں یہاں بھی ائرپورٹ انانونس کر دی ہے ائرپورٹ انانونس کر دی ہے سواد میں بھی ائرپورٹ انانونس کر دی ہے ڈی آئی خان میں بھی ائرپورٹ انانونس کر دی ہے میاں صاحب آپ اتنی دیر رہیں گے تو ائرپورٹ بنے گا نا ایک اور ٹکڑا سن لیں میاں صاحب اگر ہماری حکومت آگئی ہم نہیں کہیں گے آپ کرپٹ ہیں ہم یہ نہیں الزام لگائیں گے آپ پہ ہم آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے اب پی ٹی آئی کی کیا سکراتیجی ہے اس پہ تو ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ہی لیکن گزشتہ دن سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور پاکستان بار کاؤنسل نے پینامہ فائلز کی انویسٹیکیشن کے حوالے سے جو متفقہ قراردات پاس کی جس میں یہ کہا گیا کہ وزیراعظم کی خاندان سے انویسٹیکیشن شروع ہو اور یہ انویسٹیکیشن صرف پولٹیکل آفس ہولڈرز کے لیے ہونی چاہیے وہ بھی بہت اہم ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مولا منصور اختر کا امریکی ڈرون سٹائک میں مارے جانا اور ناظرینہ میرے ساتھ ہیں ایمبیسیڈر رستم شاہ محمد صاحب پاکستان کے سابقہ ایمبیسیڈر ٹو افغانستان قیبر پختونخواہ کے فارم اچیف سیکیٹری اور افغانستان پاکستان کے علاقے کے ڈینیمیکس کو شاید ہی ان سے بہتر کوئی سمجھتا ہو ایمبیسیڈر صاحب ایمبیسیڈر صاحب ایمبیسیڈر رستم شاہ محمد صاحب ایمبیسیڈر صاحب کیا یہ کنفرام ہو چکا ہے کہ افغان طالبان کے لیڈر مولا اختر منصور جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں کافی حد تک اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے میں البتہ طالبان کا ایک دھڑا ہے جو ابھی تک اس سے انکار کرتا رہا ہے لیکن امریکنز نے اس کی تصدیق کر دی ہے نیشنل جو انڈیس ہے افغانستان کا جو ادارہ ہے انٹیلیجنس کا ڈائریکٹریٹ اف انٹیلیجنس انہوں نے تصدیق کر دی ہے اور ڈاکٹر عبداللہ نے بھی تصدیق کر دی ہے تو میرے خیال میں کہ اغلب گمان یہی ہے کہ ان کی ہلاکت ہو چکی ہے لیکن ایک دھڑا بھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چند گھنٹوں کے اندر یہ سیچویشن کلیریفائی ہو جائے گی طالبان کا ایک طالبان کے ایک سپوکسمن جن کا نام ملہ عبدالروف ہے انہوں نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ملہ عبداللہ عبداللہ کے کہتے ہیں کہ وہ فرائیڈے کو مارے گئے امریکیوں نے یہ کہا کہ ہفتے کو مارے گئے اور ایک تیسری بھی ایک کنفیجنیسر کے ایک یہ واقعہ ہے یہ دو واقعہ ہیں دنیا نیوز نے اپنی جو ریپورٹ رکھائی ہے اس پہ ایسا لگتا ہے کہ جس گاڑی پہ حملہ ہوا جو غالباً ایران سے گاڑی واپس آ رہی تھی جس میں ایک شخص ولی محمد کے نام کا پاسپورٹ اس کے پاس تھا وہ آر پی جی کا آہ وہ آر پی جی کا سر اسے کہتے ہیں حملہ لگتا ہے راکٹ کا حملہ لگتا ہے وہ وہ ڈرون حملہ نہیں لگتا دیکھئے آہ آر پی جی کا جو حملہ ہے اس کی اجازت تو امریکن کمانڈر خود دے سکتے ہیں بگرام میں لیکن جو ڈرون حملہ ہے جو سی آئی اپریڈ کرتی ہے اس کی اجازت پاکستان کے اندر پریزیڈنٹ اوباما امریکن پریزیڈنٹ خود دیتے ہیں تو ڈرون کا کمپوننٹ تو اس میں شامل تھا اب یہ آہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آر پی جی بھی اسی حملے کا حصہ تھا کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے ایک حملہ جمعے کے روز بھی ہو چکا تھا تو اگر یہ دونوں ایک ہی ہیں تو پھر تو کوئی ابحام نہیں رہا لیکن اگر دو مختلف ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو ٹارگٹ کرنے کیلئے کیا گیا ہو اور یہ حملہ سپیسیفکلی ملہ اختر منصور کو ٹارگٹ کرنے کیلئے کیا گیا تھا چلیں یہ ابحام تو اگلے اٹھالیس گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا یہ امریکی حکمت عملی میں کیا تبدیلی آئی ہے یہ پہلا افغان طالبان کا لیڈر ہے ملہ عمر کی ڈیت تو نیٹرل ہوئی تھی یہ پہلا افغان طالبان کا لیڈر ہے جس کی امریکنز نے آفشلی اسیسینیشن کی ہے قتل کیا ہے اس کو مارا ہے بقاعدہ اجازت پریزیڈنٹ سے لے کے یہ سٹریٹیجی بدل گئی سٹریٹیجی اس لیے بدل گئی کہ امریکن یہ سمجھ رہے تھے کہ ملہ عمر کی ہلاکت کے بعد شاید طالبان آپس میں تقسیم ہو جائیں مختلف دھڑوں میں بڑھ جائیں اور پھر ان کو بعضوں کو انگیج کیا جائے گا اور بعضوں کے خلاف کروائیاں ہوگی وہ چیز نہیں ہوئی اور ملہ اختر منصور کی قیادت میں طالبان ایک مرتبہ پھر متحد ہو گئے اور لڑنا شروع کیا بلکہ پہلے سے زیادہ حملے کیے اور حملوں میں مزید شدد بھی آگئی پچھلے سپٹیمر میں خندوس پہ انہوں نے حملہ کیا ایک ہفتے تک وہ قابض رہے بعد میں وہاں سے ان کو نکلنا پڑا لیکن نکلتے نکلتے وہ اتنا بارود اور اتنے ویپنز اپنے ساتھ لے گئے جو شاید ناردن افغانستان میں چھ مہینے کے لیے ان کو کافی ہو سکتے ہیں یہ حکومت کے لیے ایک بڑا درجکہ تھا اب آگے کیا ہوگا اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جو سپرنگ افنسیو ایکسپیکٹڈ تھا جس کا اعلان کر چکے تھے افغان طالبان اب اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان کا لیڈر تو ختم ہو گیا جو وائٹل کوسچن ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ آیا طالبان ان کا جانشین منتخب کر لیں گے جلدی اور ان پر اتفاق ہو جائے گا اور لوگ بیعت بھی کر لیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو طالبان کے حملوں میں شدت آئے گی ان کی مرکزیت قائم رہے گی اور پاکستان اور امریکہ اور طالبان کے درمیان دوریاں بڑھ جائیں گی پاکستان کا اعتماد ختم ہو جائے گا کیونکہ جان کیری نے اعلان کر لیا ہے کہ انہوں نے حملے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی تھی اور پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا یہ بات طالبان کے لیے ایک بڑا بلو ہے کیونکہ پاکستان اور امریکہ دونوں کوارڈی لیٹرل پروسس کا حصہ تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ طالبان سے باتچیت شروع کی جائے تو ایک طرف تو آپ ایسا ماحول تلاش کر رہے تھے جس میں باتچیت شروع کی جائے اور دوسری طرف امریکہ سازش کر رہا تھا کہ ملاختر منصور کو کیسے قتل کیا جائے تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈرون سٹرائک کی گئی ہے یہ تو پھر کوڈریلیٹرل کوڈینیشن گروپ جو تھا وہ جو پوری ایفرٹ تھی پیس کی اس کے اوپر یہ ڈرون مارا گیا ہے وہ تو ختم ہو گیا وہ تو وہ پروسس تو ناک آؤٹ ہو گیا اس کا تو پہلے بھی کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ یہ آپس میں ملتے ملتے تھے اور بات کرتے تھے جو انٹر لاکوٹرز ہیں وہ تو طالبان تھے ان سے تو کوئی بات کرنی رہا تھا یا وہ بات نہیں کر رہے تھے تو آپس میں ملنے کا تو یہ ایک ابس وہ تھا وہ تو ایفرٹ ختم ہو گیا لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ڈرون ساہب یہ ہے کہ پاکستان کے جو کریڈینشل سے میڈییٹر کی حیثیت سے ان کو بڑا دچگا لگا کیونکہ اب پاکستان پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان قیادت جو ہے ان پہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور طالبان کچھ گروہ میں بڑھ جاتے ہیں پھر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف ونی کی حکومت کیلئے اور امریکہ کیلئے کوئی رستہ نکل آئے بچہ یہ بڑی اہمہ بات کر رہے ہیں بڑی اہمہ بات کر رہے ہیں رستم شاہ بامن صاحب کہ امریکہ کے اس اقدام سے اگر پاکستان کا جو رہا سہا اس ورسوخ ہے افغان طالبان پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے گوڈ آفیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک طرف سے امریکہ اس کی کانگریس اور اس کی پینٹاگون اور سی آئی اے مسلسل یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اشرف ونی کی کہ پاکستان بازو مرور کی طالبان کو مذاکرات پھلائے گا پیس کروائے گا تو وہ تو پروسس کو اس کی تو انہوں نے دھجیاں وڑا دی ہیں اس ڈرون سٹرائک سے تو یہ تو پاکستان پاکستان کی تو سیچویشن عجیب کر دی انہوں نے یہ کنٹریڈکشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑی سٹریٹیجک میس کلکولیشن کی ہے ان کو آن بورڈ نہیں ہونا تھا ان کو اس پروسس کو انڈورس نہیں کرنا تھا اگر ان کو ٹیلی فون پر اطلاع دی جاتی تو یہی کہتے ہیں ان کا جواب یہی ہونا تھا کہ افغانستان میں آپ جو کاروائی کرنا چاہتے ہیں کریں کیون کیونکہ ملاختر منصور جاتے رہتے ہیں لیکن کم از کم پاکستان میں ان کو نشانہ نہ بنائیں کیونکہ اس سے کوڈی لیٹرل پروسس ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا جو مسالیتی کردار ہے اہندہ کے حوالے سے اس کو بھی سخت دچکہ لگے گا لیکن پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دباؤ لیکن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب جان کیری نے یہ فون کیا تو نواز شریف صاحب کو پہلے کسی نے بریفنگ دی ہوگی کہ سر آپ اس طرح سے ریائک کریں یا تو دفتن فقط نواز ش علی صاحب کے اوپر جان کیری کا حملہ ہو گیا اور وہ تو کچھ کہے بھی نہیں سکے ہوں گے آگے سے دیکھئے یہ تو افسوس کی بات ہے کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے اگر اس وقت آپ تیار نہیں تھے تو آپ نے ان کو یہی کہنا تھا کہ مجھے ذرا کنسلٹ کرنے دیں جب میں اس کے ایک گھنٹہ میں پروز ان کانز کو ذرا اگزامن کر لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس آ جائیں گے لیکن میرے خیال میں یہ تو آدھی رات تو کالن پاولوالی ٹیلی فون کی بات ہوئی کہ پرویز مشرف کو آدھی رات کو ٹی رات کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ صرف یہ ساری شرائط مان نہیں بلکہ پاکستان کو ٹیریٹری کو پیش کیا کہ اب آ کر ہم ہماری ٹیریٹری سے جتنے حملے کر سکتے ہیں کریں تو یہ ان کے تواقعات سے بھی بڑھ چل کر تھا تو اسی طرح یہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو اسامہ بن لادن کو تو لیکن فورن آفس کا کوئی رد عمل بھی نہیں ہے پاکستان کے فورن آفس کا کوئی رد عمل بھی نہیں ہے کہ بھئی اچھا ہوا برا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا کوئی ہماری � سکتا وجہ یہ ہے کہ جب جان کری کہتا ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب سے بات کر لی تھی پھر فورن آفس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے فورن آفس کا تو نیچرل رد عمل یہ ہونا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پہ ڈرون مارا گیا ہے پاکستان کی ساورنٹی کو دچکہ لگا ہے یہ پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف ہیں میں اس کے خلاف اعتجاج کرتے ہیں ان سے جواب تلبی کرتے ہیں جیسے وہ کاغذی کروائی ہوتی ہے اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی سلالہ پہ حملے کے بعد بھی یہ بات کی گئی یہاں بھی یہ بات ہو جاتی ہے لیکن اس وقت فورن آفس یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیوں 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 لیکن اسامہ بن لادن کا تو پہلے ہی سیم اور ہرچ کہتا ہے کہ پاکستانیوں نے امریکیوں نے مل کے کی کاروائی اس کی تو کتاب بھی اب چھپ گئی ہے کلنگ اسامہ بن لادن تو یہی بات ہے نا یہ اگر وہ ببانگ دہل کہتا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان کو اطلاق کر دی تو اب تو فورن آفس کے پاس کہنے کوئی کچھ نہیں رہا تو رستب شاہ محمد صاحب آپ سکسیشن میں آپ کس کو دیکھتے ہیں مطلب کون امرج کرے گا سراج الدین حکانی امرج کریں گے ملہ عمر کا بیٹا امرج کرے گا ملہ عمر کا بھائی امرج کرے گا اس لیڈر کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے وہ ایک تین صوبہ میں اپریڈ کرتے ہیں خوص پکتیہ پکتی کا کبھی کبھی قابل میں وہ حملے کرتے ہیں لیکن طالبان کی جو تحریک ہے اسی میں سے کوئی ابرے گا اسی میں کوئی ہوگا یا تو ملہ عمر کا بیٹا ہوگا یا محمد یعقوب ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ جو وہ پہلے تھا جو ان کے جو قریبی ساتھی ہیں بعض ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو جائے اس وقت تو ایک کشمکش ہوگی طالبان کے لیے کرٹیکل ٹیسٹ ہے اگر وہ اگر وہ اپنی یونٹی برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے پھر تو وہ کاروائیں جاری رکھ سکیں گے اور بڑی ایک روبسٹ فورس بن جائیں گے اور حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوں گے اور اگر وہ تقسیم ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ ان کے جو فیل کارڈرز ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو فیل کارڈرز ہیں ان میں موٹیویشن کا وہ لیور نہیں رہے گا اس میں موٹیویشن ختم ہو جائے گی کم ہو جائے گی کیونکہ وہ اس تحریک کے لیے جانے دیں گے جو تحریک متحد ہو جو تحریک وینیفائیڈ ہو لاسٹ کوسٹن ہے امریکن کیلکولیشن یہ ہے امریکن کیلکولیشن یہ ہے بلیڈ بال گیم کی طرح کے افغانیس چونکہ وہ ڈی مورالائز ہو جائیں گے سکسیشن کی آپس کی لڑائی شروع ہو جائے گی تو ان کو ڈسکسیشن ٹیبل پر لانا آسان ہو جائے گا کچھ حد تک یہ صحیح فورسیبل فیوشر میں یہ نہیں ہوگا لیکن کچھ چھ مہینے ایک سال کے بعد یہ ہوگا اس وقت یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو بھی بات چیت کی بات مذاکرات کی بات کرے گا طالبان اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے اس کو وہ آئیس فلیٹ کرنی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت ان میں غم غصہ پھیل گیا ہے طالبان کی لیڈر کو مارا گیا ہے لہٰذا اس وقت مذاکرات کی بات چیت کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا جو کوئی ایسی بات کرے گا وہ خود جو ہے وہ تحریک سے علاہ دہ ہو جائے گا بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیسے امریکیوں کے اس اقدام سے پاکستان کی جو پیچیت گیا ہیں افغان طالبان کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے وہ پہلے سے زیادہ بھڑ جاتے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کے داخلی سیاست کی اوپر نظر دھوڑاتے ہیں آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ جناب عصد عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے عصد عمر صاحب السلام علیکم ویلکم جی ویلکم سلام عصد عمر صاحب یہ ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب نے تحریک انصاف کو ایک سیلف ڈاؤٹ میں شک میں ڈال دیا ہے عمران خان نے کبھی تحریک انصاف جا کے خیبر پختون خواہ میں دوہزار تیرہ کے بعد جلسے نہیں کی ہیں لیکن اب جگہ جگہ آپ لوگ بھی جلسے کر رہے ہیں پشاور میں کیا ہے ابھی سوات میں اچانک وہاں پہلے شانگلہ میں وزیراعظم نواز شریف صاحب گئے اب آج تحریک انصاف نے سوات میں وہاں بڑا جلسہ کر دیا ہے کیا وجہ ہے اس کی جی وجہ بہت سادہ سی ہے ایک پاکستان میں بونچال مچا سانوہ پیپرز کی صورت کے اندر جو صرف پاکستان نہیں بلکہ ایک بینالاقوامی ایک چیز ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب نے ظاہر ہے تو بیس سال سے سیاست جو شروع کی اور آج تک جو کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو حصہ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب کو نکلنا چاہیے عوام کے اندر جانا چاہیے ان کو موبلائز کیا جائے کیونکہ ایک تاریخی موقع ملا ہے پاکستان کو اس کرپشن کے ناسور کو خاص طور پر حکمانوں کی کرپشن کو ختم کرنے کا تو اس لیے پاکستانی قوم کو بالکل اس وقت بیدار ہونا چاہیے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے حکمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ اب انتظار کرتے ہوئے تھک چکے ہیں اور اب وہ مزید انتظار نہیں کریں گے اگر کرپشن کا خاتمہ ان کو ہوتے کے اب نظر نہیں آئے گا تو وہ پھر صرف بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھیں گے تو اس موبیلائزیشن کیمپین کا یہ حصہ ہے اچھا یہ اس موبیلائزیشن کیمپین کا حصہ ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا رہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے کل گزشتہ دن آپ دنیا نیوز نے جو پری بجٹ سیمینار منعقد کروایا تھا اس میں آپ نے بھی آپ آئے آپ نے تقریر کی بڑی سیرحاصل اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں پھر بات کرتے ہیں دار صاحب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں ان صدر منتی آدمی آپ کو پاکستان میں بڑی مشکل سے ملے گا اے نیوتوں کے حال اللہ جانتا ہے بٹائی بلیو کہ یہ خلوص نیت سے بھی کرنے ہی کوشت کریں بٹ وی ہیب نوٹ بین ایبل ٹو اچھی اینی فنڈیمنٹل ریفارم اچھا حسد عمر صاحب یہاں پہ آپ نے اس پری بجٹ سیمینار میں فنڈمنٹل ریفارم کا اور عصاق دار صاحب کی محنت کا اور ان کی دلوں کا تو سکر آپ نے کیا لیکن ایک بنیادی سوال آپ نے اٹھایا ہی نہیں کہ ایک ایسی حکومت جس کے اوپر کرپشن الیکیشنز ہوں جس کے اوپر کمیشن وہ خود کہہ رہی ہو بٹھائیں اس پہ سارے بار اسوسییشن بھی کمیشن بٹھانا چاہ رہی ہے سیاسی جماعتیں بٹھانا چاہ رہی ہیں اس کی کتنے انٹیگریٹی ہے بجٹ میکنگ کے لیے جی وہ جو بنیادی اصلاحات کی میں بات کر رہا تھا اس کے اندر وہ بنیادی اصلاحات میں ایک سب سے اہم جو حصہ ہے وہ اور وہ تقریر کا آگے کا جز ہے یہ کہ جب تک آپ اپنے ریوینیو کا نظام نہیں بہتر کریں گے جب تک ریاست کے پاس وسائل نہیں آئیں گے تو پاکستان کے عوام کے مسئلے ختم نہیں کرتے تھے کیوں وسائل نہیں آتے ہیں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے کرپشن جو ہے جس وقت تک آپ بلوکیں گے نہیں اس وقت تک ایک تو وہ کرپ لوگ جو ہے ظاہر ہے ان کا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اندر نہیں بھیتا وہ تو باہر بیتا لے جا کے یادادیں اور اساسے بنا لیتے ہیں لیکن جو عوام جو ختم اور کرپشن ملوث نہیں بھی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں پھر میں کیوں ٹیکس ادا کروں اور وہ بنیادی ایک حصہ ہے اور اس لیے جب تک عوام کو اعتماد نہیں ہوگا کہ میرا پیسہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے گا عوام کی فلا کے لیے استعمال کیا جائے گا اور سب لوگ برابری کی بنیاد پہ اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو آپ یہ نہ ریوینیو اکٹھا کرتے تھے نہ عوام کی مطاقہ ڈاکٹر صاحب سوہ فیزت کرپ لوگوں کو وہی لگائیں گے نا جو خود کرپشن کرنا چاہتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اگر آپ خود نہ کرپشن کرتے ہوں اگر آپ اپنے گھر کے اندر یا اپنی کمپنی کے اندر کسی ملازم کو رکھیں گے اور آپ خلوص رکھتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ یا اپنی کاروبار کے ساتھ تو آپ کسی چور کو لگائیں گے وہاں اور سارے باکستان کو پتا ہو چور لگے میں اور آپ ان کو بیٹھا رہنے دے تو اس کا مطلب آپ کا بھی کوئی اس کے اندر حصہ ہے اور دوسری چیز کے ظاہر ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ اس کاروبار کے ساتھ اس گھر کے ساتھ دیانت نہیں کر رہے اچھا اب ازدرم صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے خود کہا کہ کرپشن میں عوام کو باور کروانا ہے ان کو اس میں ایجوکیٹ کرنا ہے اور آج جو جلسہ بہت بڑا سوات میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی کرپشن اور کرپشن کے خلاف وہاں پہ بات کی عمران خان نے دوبارہ تو میں ایک اور بڑا دلچسپ آپ نے وہاں پہ جملہ کہا جس کا بڑا ہی مانا خیز جملہ ہے دنیا کے جو پری بجٹ سیمینار میں وہ میں آپ کو سنا آتا ہوں but stagnant exports stagnant current account deficit and expensive borrowing if things don't change then you will see in the next three to five years ڈار صاحب انشاءاللہ پھر finance minister ہوں گے he is going to find himself in an even more difficult situation you will see in the next three to five years ڈار صاحب انشاءاللہ پھر finance minister ہوں گے he is going to find himself in an even more difficult situation عصد عمر صاحب آپ نے تو کمالی کر دیا ہے پاکستاری قوم کو تبدیلی کا نارہ دیکھے آپ نے اس آگ ڈار صاحب کو اگلے پانچ سال کے لیے پھر finance minister بنوا دی ہے یہ مجھے بڑی خود مزا ہے دیکھ کے آج میں سوشل میڈیا کے ہوئی دیکھ لیا تھا بھائی میں کہہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں محشت تباہ ہوگی ہے اور آگے مزید تباہ ہونے والی ہے اور جس نے تباہ کیا اس سے میں بات کروں سامنے بیٹھے ہوئے تھے میرے ان کے بھو پہ یہ بول رہا تھا محشت تباہ ہے آپ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو اگر آپ وزیر خزانہ بنیں گے تو آپ کو اور بھی مشکل نظر آئے گے کیونکہ اس وقت جس طرح سے پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں اٹھو گیا جا رہا ہے یہ ابھی تو حالات خراب ہیں ہیں لیکن آگے کے جو ہم خلاف کرنے والے ہیں اس کا شاید دوں کو اس وقت اندازہ نہیں ہے لیکن آپ کی بات سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اندر سے دل میں آپ دل ہی دل میں ان دی ہارٹ اوف یور ہارٹ آپ کنونس ہیں کہ ساگڈار صاحب دوبارہ جیت کے آئیں گے دوبارہ فنانس منسٹر باندھے مطلب ہے پاگل آدمی میں ہو کے سڑکوں کے اوپر گیسر ہوں اپنے آپ کو اس لیے کیونکہ میں دل میں جا پھوں گے دوبارہ جیت کے ہیں اچھا چلیں یہ واپس آئیں اس پر یہ اس کا وے فاروڈ کیا ہوگا آپ انامہ کا کیونکہ وزیراعظم تو خود بھی کہہ چکے ہیں اپنی اخباری نمائنوں سے بات کرتے ہوئے پریس سے بات کرتے ہوئے کہ میں تو چاہتا ہوں میں بنانا چاہتا ہوں کمیشن یہ بات بڑی واضح ہے لوجیکل ہے منطقی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب ڈیسپرٹ ہیں کہ ایک کمیشن بن جائے اور یہ جو میڈیا میں بحث ہو رہی ہے یہ جو سڑکوں پہ بحث ہو رہی ہے یہ جو سیاسی جماعتیں بحث کر رہی ہیں یہ جو اخبارات میں اکتاب اور توڑ کولم لکھے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا میں ہیں یہ سب کچھ ایک کمیشن کے اندر جا کے چھپ جائے جہاں قانونی طور پہ پوائنٹس آف فیکٹس کے جو پوائنٹس آف فیکٹس ہوتے ہیں وہ پوائنٹس آف لاؤ میں بدل جائیں اور وہ ان کا بیسٹ ایک ڈیفنس ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں مطلب آپ کا وے فوروڈ کیا ہے لیکن یہ تو آپ نے ملبط ہی سیکھا کہ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ کوئی کمیشن جلد سے جلد بن جائے لیکن وہ کون سا کمیشن چاہتے ہیں وہ ایک چاہتے ہیں ایک بے اختیار کمیشن ہو جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہو حقیقت تک پہنچنے کی نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہو کی کوئی سزا دینے کی اور ایک کام تپاؤ جو ہے وہ سب کو صرف پاکستان میں یہ بولتے رہے ہیں کہ یہ ہے مہد پیرزادہ صاحب اپنے پروگرام اب کرنے بند کر دیں کیونکہ کمیشن بن گیا ہے وہ کمیشن کو کام کرنے دیں لیکن ایک ایسا کمیشن جو واقعی با اختیار ہو جس کے پاس یہ ایسے ایجنسیاں ان کے پاس ہوں یہ کمانین کی طاقت ان کے پاس ہو کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکیں یہ نہ میاں صاحب نے ابھی بننے دیا ہے نہ وہ بننے دیں گے میری میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایسا کمیشن میاں صاحب نہیں بننے دیں گے کیونکہ وہ سیاسی موت تو ہے مسلم لگنون کی سیاست کی وہ ان کے خاندانی جو جائدات اور کاروبار ہیں وہ اس کے لیے بھی مولت ثابت ہوگی لیکن کوئی بھی کمیشن کبھی بھی کسی منطقی نتیجے میں پاکستان میں نہیں بن سکا الیکشن پہ بھی جو کمیشن بنا تھا اس کا بھی ریزرل جو تھا وہ جیسٹس ناصل ملک صاحب کی کمیشن سے عوام کو بڑی مایوسی ہوئی تھی پڑے لکھے لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی تھی وہ ایک وائٹ واش سا لگا تھا تو ابھی آپ کیا کریں گے کیونکہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جو ٹی آر بنا رہی ہے اس میں بھی جہاں تک ایمکی ایم کا تعلق ہے اس میں اے این پی کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے حکومت کی طرف بہت ہمدردی رکھتے ہیں کل فاروق سطار صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایڈمیٹ کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حکومت میں بہت دباؤ ہو سمجھتے ہیں نظام کو خطرہ ہے جہاں تک جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ببیری پتا ٹھیک طرح سے کہ ان کا کیا فائنل ان کی پوزیشننگ ہوگی اب اس میں اس پارلیمانی کمیٹی میں بھی صرف پی ٹی آئی اکیلی ہے تن تنہا اگر وہاں ایسے ایک کمیشن بننے لگ جاتا ہے جو ٹوثلس ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے جو میں سنتا لی رسے کہ سسٹم کو خطرہ اللہ حق اور سسٹم کو نہیں کرنے دیں گے یعنی وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے کرپشن پر مبنی ہے کیونکہ کسی نے جمہوریتی خلاف تو بات کی نہیں کسی نے ایک جمہوری نظام کے خلاف بات نہیں کی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران تبقے میں جو کرپشن ہے اس کو پکڑا جائے اور جو کرپٹ ہیں ان کو سزا دی جائے تو لوگوں کے جن سیاسی لیڈران کے ذہن میں کرپٹ حکمران اور جمہوریت لازم و ملزوم ہیں تو وہ خطے اطراف کر رہے ہیں تمام پاکستان کے سامنے کے دونوں جڑے ہوئے ہیں جہاں تک طریقہ صاحب کی بات ہے جیسے میں نے کہا کیا کریں گے کیا مطلب پیکٹیکل سلوشن کیا ہے وہی تو آپ پوچھے سے سواد کی جلسے کیوں ہوں رہے ہیں دیکھیں پیکٹیکل سلوشن یہ ہے کہ آپ نے عوام کو بیدار رکھنا ہے آپ نے ایک پیغام بیجنا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر یہ جو ایک سنیری موقع ہے پاکستان سے کرپشن قرآن تفقیے سے ختم کرنے کا اس کو ضائع ہونے نہیں دیں گے ملکل پارلیمنٹ میں ہم جائیں گے دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے ایک ایسا ٹیو آر پہ اتفاق رائے کروانے کی کوشش کریں گے جس میں ایک واقعی با اختیار کمیشن بن سکے ٹوٹلس کمیشن اگر بننے لگے تو پھر پیچھے ہٹیں گے اس میں سے باہر نکلیں گے یہ ٹوٹلس کمیشن پر سائن کر دیں گے یہ تو ہم پہلے انانس کر چکے جناب ایک بیمانی کمیشن جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ بننے سے نہ بننا بہتر ہوگا وہ پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور اس دھوکے کا حسام نہیں من سکتے نہیں من سکتے بہت شکریہ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہمیں اپنا موقف دے رہے تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی ڈسکیشن کو آگے بڑھا دیں ناظرین ویلکم بیک پاکستان کی داخلی سیاست و پینامہ فائلز کے حوالے سے ایک اہم پیشرف ایک اہم ڈیویلپن گزشتہ دن اس وقت ہوئی جب سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کیر پاکستان بار کانسل کی دعوت پہ پاکستان بھر کی بکلہ جو تحریکیں ہیں ایسوسییشنز ہیں جس پہ پروینشل بار ایسوسییشنز بھی ہیں جس پہ ڈسٹرک بار ایسوسییشنز بھی ہیں انہوں نے ایک اجلاس ملکت کیا اسلام آباد میں جس پہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا ایک متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تحقیقات کے لیے ایک سپریم کورٹ کا کمیشن ہونا چاہیے وہ کمیشن وزیراعظم اور ان کے خاندان سے اپنی تحقیق کا آغاز کرے اس کے بعد جو اور پولٹیکل آفیس ہولڈرز ہیں ان کو اس تحقیقات میں لائے جا سکتا ہے اور پالیوانی کمیٹی جو ہے اس کو دو ہفتے دیے گئے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیو آرز ڈیویلپ کرے اگر نہیں ڈیویلپ کرے گی تو وہ کلاس خرکوں پہ نکلنے کے بھی غور کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ان متفقہ فیصلوں کی اس پہ بات کرنے کے لیے بار کانسل کے وائس پریزیدن جناب ڈاکٹر سینیٹر فاروک نصیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سر اس کا بنیادی یعنی مقصد جو ہے وہ کیا ہے یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہی سے اس کا آغاز ہو بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ اورگیو کرتی ہیں کہ وزیراعظم پر صرف فوکس کرنا جو ہے وہ ڈسکرمنٹری ہے یہ امتیازی ہے دو باتیں آپ کی اس سوال سے نکل رہی ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا آپ کو ایک پس منظر یا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف چیف اگزیکٹیو ایس چیف اگزیکٹیو آف تا پاکستان بار کانسل تمام جترے پاکستان کے بھائیں وہ ہمارے ہم ریلہ کے اندر ہیں اور ان کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر ہے جو لوئر کمیونیٹی کا ہے کہ کڑا اعتصاب ہونا چاہیے ان پارلیمنٹرینز کا جو سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے زمرے میں آتے ہیں اور وکلا کی یہ بھی کنسینسز ہے کہ جیسے مثال کی طور پر بزنسمن ہیں جو کہ پارلیمنٹرینز نہیں ہیں یا ہولڈرز آف پبلک آفسس نہ ہیں نہ تھے تو ان کے لیے ان کو اس انکوائری میں ڈالنے کی ضغط نہیں ہے کیونکہ بزنسمن کے الگ مسائل ہوتے ہیں تو اب اس سے پرابللم ساری جو ہے جو پرابللم سے علاوہ جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے کہ پنامہ میں یہ یہ آف شورز کمپنیاں تھیں اور اس میں یہ یہ پاپرٹیز تھی یا اس کے فنڈ سے یہ یہ پاپرٹیز خریدی اگر گئی ہیں تو سیمپل ایٹس ای کیس آف ٹیکس ریکنسیلییشن یا سورس بتا دیں منی ٹریل بتا دیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اگر منی ٹریل بتا دیا جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بڑی افیکٹیو ڈیٹ ہے وہ ہے فرس جانوری نائنٹین ایٹی فائیو فرس جانوری نائنٹین ایٹی فائیو جو نیب آرڈننٹس ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے کہ ایسٹس جو ہیں اوڈرز اف پبلک آفیس کے وہ جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہے تو ون ون نائنٹین ایٹی فائیو سے اس کا اطلاف ہوتا ہے اور یہ دکھانے کی ضرورت ہے تمام پارلیمنٹریانس یعنی انیس سو پچاسی سے جب جنرل زیاوالہد کی حکومت نے ایک پارلیمنٹری نظام دوبارہ کھڑا کیا تھا وہاں سے یہ کٹ آف ڈیٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ جی کیونکہ یہ نائب آرڈننٹس ہے نائنٹین 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 نائن کا اس نے کٹ آف ڈیٹ ون ون نائنٹین ایٹی فائیو تائیوم کی ہے اور ون ون نائنٹین ایٹی فائیو سے لے کے آج تک جیسے انسان کی طور پر میڈیا میں یہ باتیں ہیں کہ وہ سیونٹیز میں نواز شریف صاحب کی یو اے ای میں تھی یا نہیں تھی یا کیا تھی میں کہتا ہوں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کٹ آف ڈیٹ فرس جینوری نائنٹین ایٹی فائیو ہے تو اس اے قویسٹین آف سپلائنگ منی ٹریل اور منی ٹریل سے یہ بھی تیا ہو جانا ہے کہ کیا تمام جو ڈیکلریشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیئے ہیں ٹھیک لیکنڈاٹ سب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں ہوا جیسے آئیسلائن میں ہوا برطانیہ میں ہوا کہ وہاں تو وزیراعظم کے جو سیاسی پولیٹیکل آفس ہولڈرز ہیں وہ کسی فورم پہ آ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں جیسے آئسلین کے پرائم میسٹر نے کلیریفکیشن کی کوشش کی جب نہ کر سکے تو مصطافی ہو گئے برطانیہ کے وزیراعظم نے بہت کامیابی سے اپنے آپ کو ڈیفرنڈ کیا پارلمنٹ میں پاکستان کے وزیراعظم جب محترم نوازری صاحب آئے بھی پارلمنٹ میں تو وہاں پر بھی یعنی انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دی یہ صرف تقریر کر دی اور پھر جو ہے وہاں سے ایک واک آؤٹ ہو گیا جس کے بارے میں شک ہے کہ تین جماعتیں جو تھیں کمز کم انہوں نے اسرار کیا کہ واک آؤٹ کرنا چاہیے تو وزیراعظم تو سوالوں کے جواب دے ہی نہیں رہے تو کمیشن ان سے کیا چیز معلوم کر سکے گا قانونی طور پر نہیں لیکن کمیشن تو پھر پابند کرے گا بات ساری یہ ہے کہ کمیشن تو یہ کہے گا کہ جناب یہ آپ کے بارے میں سرامہ کی لیکس میں آیا ہے کیا آپ کو ایڈمیٹ کر چکے ہیں کہ یہ آپ کی پروپٹیز ہیں تو اگر یہ آپ کی پروپٹیز ہیں چاہے وہ آف شور ہوں یا ان شور ہوں یہ ضروری نہیں ہیں کہ پروپٹی ہیں جو ہیں وہ آئل آف مین اور ایکسپورٹ پروسسنگ زون جو دوسری دبائی کے ہیں اس کی اس کی ہیں اس میں ہونے ہیں ان شور پروپٹیز کی بھی بات ہے کہ آف شور یا ان شور پروپٹیز اگر یہ آپ کی ہیں تو اس کی کہاں سے پہلے ہیں لیکن وہ تو کہیں گے میری نہیں ہے میرے بچوں کی ہیں ہیں وہ ان کیا بزنس ہے میرا اس سے کیا تعلق اب وہ پھر یہ بات پھر جو سیکنڈ کوئیسن ہے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ پروپٹیز کب بنی ہیں کب وجود میں آئی ہیں کب آپ کے بچوں کی ملکیت ہوئی ہے اگر ان کے بچوں کی ملکیت ایسے وقت میں ہوئی ہے جہاں وہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں وہ بچے جو ہیں اپنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنے سورسز ہیں تو پھر بھی پینڈنٹ سے ساتھ نکل جاتے ہیں لیکن اگر یہ نائنٹیز کی بات ہے نائنٹی ٹری نائنٹی فور نائنٹی فائف جو کے بات سانے میڈیا میں آ رہی ہے تو اس وقت یہ بچے چھوٹے تھے تیرا چودہ سال کے بچے تھے نہیں سترہ سترہ آٹھارہ اور بیس برس کے ہیں سر مطلب اس وقت بھی سترہ آٹھارہ بیس برس کے تھے تو اس وقت ان کی سورس کیا تھی in other words جو پاکستان باری کانسل کی جو ریزولوشن جو سپیم کو پہلے ہم نے ریزولوشن دی تھی بعد میں سپیم کوڈ آف پاکستان نے بھی اس کو ایڈاپٹ کیا ہے ایکسپٹ کیا تو اس میں یہی بات ہے کہ منی ٹریل دیں اور منی ٹریل دینے کے بعد یہ بات تیہ ہو جائے گی کہ یہ مستر ایکسز ہے نا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ شاید نواز شریف صاحب کے والد صاحب جو ہیں محترم محمد شریف صاحب جو ہیں میاں شریف صاحب جو ہیں بڑے میاں شریف صاحب جو ہیں انہوں نے شاید یہ پروپٹیز جو ہیں وہ لی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو کہیں ڈیریکٹری ٹراسفر کر دی ہیں اور چونکہ اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو بہت سی چیزیں نہیں پتا چل سکتی تو اس قانونی طور پر تو پھر ان چیزوں کا پتا نہیں چل سکے گا نہیں پتا اس لیے چل سکتا ہے کہ جب جب یہ زمینیں یا پلوٹس یا فلیٹس لیے گئے ہوں گے تو اس کی ڈاکیمنٹیشن ہوگا یعنی انگلینڈ میں امریکہ میں کیا پاکستان میں بھی ڈاکیمنٹیشن ہوتا ہے سیل ڈیڈز ہوتی ہیں ریکورڈ آف رائٹس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ پاپٹیز کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں ایک لنڈن کورٹ کے آئی کورٹ کے جیجمنٹ کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے تو اس وہ تمام جو ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے اس سے پھر یہ یا تو چھوڑ جائیں گے یا پھر جائیں گے وہی ڈاکیمنٹری ایویڈنس ان کو بچائے لے گئے لیکن بکلا کیا ان سات سوالوں کو مان رہے ہیں جو اپوزوشن نے سات سوال ریس کیے تھے جن کے وزیر آزم نے جواب نہیں دیا پارلمنٹ میں کیا بکلا ان سات سوالات کی تائید سوالوں کی تائید کر رہے ہیں پارٹلی پارٹلی تائید کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو ایفیکٹیو سوالات ہیں وہ فریم نہیں کیے گئے اچھا اس میں بڑی ہماری ڈسکسن ہوئی اور ایک ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ جو لیٹران ہیں ہم لوگ ہیں ہم پہ بڑا پریشر تھا کہ جی آپ ٹی او آر بنا لے یہ بھی کہا گیا کہ جی پاکستان بار کاؤنسل کے پاس تینکیٹس ہائیس سیکرٹری پارٹی آپ اس کے چیز اگزیکٹیو ہیں تو آپ خود جو ہیں وہ انکوائری شروع کر دیں یہاں تک وکیلوں نے کہا میں ہم نے انسی کہا کہ دیکھئے وہ تینکی ویری مچ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک پارلمان کا جو نظام ہے اس کو ہم دی ریل کرنے نہیں بیٹھیں یہ بات ضرور ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائسنس دیا جائے کرپشن کا بڑا سیم ٹائم اگر انہوں نے پارلمانی کمیٹی تشکیل دے دی ہے تو اس پارلمانی کمیٹی کو پر ہم نے اپنے سجیشنز بیجے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے ان سے کہ ہماری جو یہ پروپوز کچھ کلاوزز ہیں وہ آپ ایڈ کریں اپنے ٹی او آرز میں اور اگر آپ پندرہ دن کے اندر یہ نہیں کریں گے then they will advise the nation ٹھیک ہے اچھا ایک آخری سوال ہے کہ حکومت چاہی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے اس کے اندر لون ڈیفالٹوز کو لائے جائے بزنس منڈ کو لائے جائے جس کی گھوکرا نے شدید مخانفت کی اس کی کیا وجہ ہے اس کی لئے کی ہے اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اور ایز اپ پاکستانی یہ تو ایز ایک چیف ایگزیکیٹیف آف پاکستان وار کانسل کی بات میں نہیں کر رہا میں ایز اپ پاکستانی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ہی یہ پتا ہے کہ پاکستان کا بزنس من جو ہے ہمیں اسے ڈرانا نہیں ہے ملنہا یہ تھوڑے بہت بزنس من ہیں انڈسٹریلس ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے بھر ایت سیم ٹائم ٹیکس چوئی کا بھی کلچر ہے منی لانڈرنگ بھی یہاں ہوتی ہے لوگ ہنڈیا والے کے پیسے بھیجواتے گئے ہیں اب اس میں چیک آیا ہے ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں لائرز اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کیا یہ پیسہ کرپشن کا ہے کیک بیکس کا ہے یا نہیں ہے ہم بہت زیادہ ٹیکس ایویزنگ میں اور منی لانڈرنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وی آر انٹرسٹڈ کہ ہمارے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں یہ کیک بیک کے پیسے لے کے گئے ہیں میں نے اگزامپل بھی یہ پیسہ جو ہے یہ صحیح قانونی طریقے سے کمائے گیا ہے یہ نہیں ہے ڈاکٹر فاروخ نسیم سینٹر ڈاکٹر فاروخ نسیم ہمیں ایکسپین کر رہے تھے وائس پریزنٹ بھی ہیں بار اسوسییشن کے کہ مقلا جو ہیں اس موقع مقابلہ سخت موقع ہے اس کے احتساب کے حوالے سے اور سمجھتے ہیں کہ پبلک آفیس ہولڈرز جو ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے شروع نواز شریف صاحب سے ہو لیکن بزنسمن کا نہیں ہونا چاہیے پبلک آفیس ہولڈرز کا احتساب جو ہے وہ بنتا ہے بہت چکریہ ناظرین آج یہیں تک پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت چکریہ